بسم اللہ الرحمن الرحیم اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے آمین آج ہم آپ کے لئے بہت خوبصورت مجرب جو تعویز لے کر آئے ہیں نقش لے کر آئے ہیں وہ نقش آپ نے خود تیار کرنا ہے محبت پیار عشق اگر آپ کو کسی سے پیار ہے محبت ہے عشق ہے اور بہت سی رکاوٹے ہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کی محبت آپ کو نہیں مل رہی دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ہو اگر اللہ راضی ہو جائے تو کوئی ہی رکاوٹ واقع نہیں رہتی مقصد وظیفہ جو ہم دیتے ہیں وظیفہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو وظیفے کا اصل حقیقت وظیفے کی لوگوں کو پتا نہیں ہے بس وظیفہ کر لیا پھر کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوا جس طرح ایک انسان بیمار ہوتا ہے تکلیف آتی ہے وہ ڈاکٹر کے پا جاتا ہے ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ یہ پریز ہیں یہ آپ نے میڈیسر اتنے دن کھانی ہیں یہی فارمولہ وظیفے دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے درمیان اگر کوئی مسئلے مسائل بن گئے ہیں تو اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے اس لئے ہم وظیفے دیتے ہیں تو اللہ کو راضی کرو پانچ دقی نماز پڑھو رزق حلال کھاؤ حیبت چھوڑ دو جھوڑ چھوڑ دو جب زبان پاک ہوگی پاک زبان سے جب اللہ کا نام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کامل ہوگی پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو کسی سے پیار ہے محبت عشق ہے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوسر لکھنی ہے سورہ کوسر کی تین آیات مبارکہ ہیں جب آپ پہلی آیات لکھیں گے تو اس میں پہلی آیات کے بعد آپ لکھیں گے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام اور اس کی ماں کا نام یسے اِنَّا آتَعِنَا قَلْ قَوْسَرَ پھر آپ لکھیں گے محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام پھر اس کے آگے دوسری آیات پھر تیسری آیات تینوں آیات میں آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے اس کے بعد اس طرح کے دو تعویز آپ نے لکھنا ہے دو تعویز لکھ کے آپ نے اسی بار یا ودودو پڑھ کے ان دونوں تعویزوں پہ دم کرنا ہے دم ایسی چیز ہے کہ آپ کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو مکمل بحال کرنی ہوتی ہے مکمل جستجو ہوتی ہے تو آپ دم کریں اس تعویز کے اوپر اس کے اوپر آپ نے کرنا کیا ہے پھر کہ اس کو گرین کپڑے میں آپ نے باننا ہے ایک بازو کے ساتھ اور ایک آپ ایسی جگہ لٹکائیں جہاں اس کو تازی ہوا لگتی رہے درخت کے ساتھ بھی لٹکا سکتے ہیں اس کو آپ چھت پہ لٹکا دیں کہیں بھی لٹکا دیں لیکن اس کو تازی ہوا ملنا چاہیے یہ بہت عزمایہ ہوا ہے بہت لوگوں کو میں نے دیا ہے اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس چیز کا لیکن یاد رکھیں کہ نجائز کام کے لئے ہرگز استعمال نہ کرنا اگر نجائز کام کے لئے استعمال کیا تو اس کا ووال آپ ہی آپ لوگوں پر پڑے گا جائز کام کے لئے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور بہت سیر کاوٹے ہیں تب یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ عزیز چند عرصوں میں چند دینوں میں چند مہینوں میں اللہ پاک کی مہربانی سے تو یہ آپ کی شادی پکی ہو جائے گی تو ناظرین یاد رکھیں محبت پیار عشق جو شادی سے پہلے ہوتا ہے وہ شادی کے بعد نہیں ہوتا جب شادی ہو جاتی ہے تو محبت کا بھوت اتر جاتا ہے وہ پھر ذمہ داریاں انسان کے کندوں پہ جو پڑتی ہیں وہ سب نمہانی پڑتی ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے کیا آپ اس لائک ہیں کہ آپ جس سے شادی کریں اس کا اخراجات اٹھا سکتے ہیں آپ اس کو گھر لے سکتے ہیں آپ اس کے لئے کیا اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں آپ مکمل ایک آپ کی زندگی بدل جاتی ہے مکمل لائف بدل جاتی ہے پھر محبت ختم ہو جاتی ہے اور پھر ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان سب چیزوں کو ہور کرتے ہوئے آپ شادی کا سٹیپ اٹھائیں شادی کریں موج کریں تو ملتے ہیں علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی